بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے تو جناب آج ہم بات کریں گے آج میں نے کرسی لگا لی ہے کرسی کر بیٹھ کر جو ہے نا وہ آپ کے لیے ویڈیو بنانے لگا ہوں تو آج جناب ہم بات کریں گے جنگ خیبر کی جب آقا پاک نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ دین اسلام پورے عرب میں پھیلانے لگے عرب کے کچھ لوگ ایسے کچھ علاقے ایسے تھے جو بہت زیادہ ظلم اور مشرق تھے ظالم اور مشرق تھے کچھ علاقے ظالم اور مشرق زیادہ تھے نا ان میں سے خیبر ایسا علاقہ تھا جو بہت زیادہ مشرقین سے بڑا ہوا تھا خیبر ایسا قلعہ تھا جس پر مشرقین اور کفار فخر کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا مشرقین بہت زیادہ مثلا جس جیسے ہمارے عالم فاضل ہوتے ہیں ان کا بھی یہی آلسہ کہ ان کے بہت 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 بڑے نجومی جو ہے تھے نا وہ وہاں پر رہتے تھے قلعہ خیبر میں جس پر مشرق اور آقا پاک کے اخلاق اور حسنی سلوک سے بہت سے لوگ اسلام کی روشنی سے منور ہوتے تھے آقا پاک نے خیبر والوں کو اصلاح کے لیے مدینہ والوں سے کہا کہ چلو مل کر خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں لوگ سوچتے تھے کہ ہمیشہ رسول خدا ہر جگہ مولا علی کو بیٹھتے ہیں اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی بہادری دکھائیں ہم بھی اپنی طاقت دکھائیں دنیا کو حیران کر دیں گے آقا پاک نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف مولا علی کے بغیر ہی جایا جائے کیونکہ آقا پاک نے نا وہ اصحابہ کرام کے جو ذہن تھے نا وہ پڑھ لیے تھے تو سب لوگ حیران ہو گیا کہ خیبر اتنا بڑا قلعہ اور محرب کو ہزاروں لوگوں سے اقیلا ہی لڑتا ہے اس کی بہادری کے قصے پورے عرب میں مشہور ہیں وہاں پر مولا علی کے بغیر کیسے جائیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو آپ نے آپ کو بہادر سمجھتا ہے آئے اس طرح اللہ کے رسول پندرہ سو پینٹھز اصحابہ کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے جس میں دو سو سوار تھے اور باقی سب پیدل تھے خیبر مدینے سے تقریبا ایک سو اکتر کلومیٹر کی دوری پر تھا اور شمال میں واقع تھا جب خیبر سے کچھ فاصلے پر تھے کہ کچھ منافقین نے جو آپ کے آنے کی خبر جو ہے نا خیبر تک پہچھا دی خیبر والے اپنے کلے پر کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے جو ہے نا کلے پر کھڑے ہو کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے اے محمد یہ مٹھی بر لوگ یہ لے کر آپ آ گئے ہیں خیبر فتح کرنے کے لیے سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ مرحب کی تلوار سے واقع نہیں ہیں آپ حارس کی تلوار سے واقع ہیں جو تم سب واپس چلے جو سب خام خام مارے جاؤ گے تو یہ الفاظ ان جو مشرقین کے تھے اللہ کے رسول نے اپنے نظر کو اٹھایا اور کہا اے اپنی جھوٹھی طاقت پر جو گرور کرنے والوں سن لو ہم یہ تمہارا قلعہ چالیس دن میں فتح کریں گے سب مشرقین ہستے رہے اور مسلمانوں کو ڈرانے لگے کہ اتنے ہزاروں لوگوں سے جسم کے پاس تلواروں نیزے اور ہر طرح کا جنگی سمان ہے اور ہمارے پاس چند تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مسلمان ڈرنے لگے نا تو خیبر سے کچھ فاصلے پر صحابہ کرام نے خیمے لگا لیے ادھر مشرقین کہنے لگے کہ چلو ان چند سو جو لوگ آئے ہیں چند سو جو لوگ آئے ہیں ان کو مار دیتے ہیں ایک نے کہا نہیں ٹھہرہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ چالیس دن میں ہم قلعہ خیبر فتح کریں گے دیکھو جو دیکھو جو انہوں نے یہ کہا ہے کتنے سچا ہوتا ہے یا کتنا جھوٹ نکلتا ہے اسی طرح صحابہ کرام روز تلوارے اٹھا کر خیبر کی طرف جاتے تھے جیسے ایک قلعہ کے قریب پہنچتے تو مشرقین کہتے کہ ٹھہرو مرحب آ رہا ہے تو سب لوگ بھاگ کر واپس آ جاتے وہ مشرقین مسلمانوں پر ہنس پڑتے تھے یہاں تک کہ انتالیس دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے جو جو تھا وہ سب ختم ہو گیا مسلمان بھوک سے تڑپنے لگے اور آقا پاک سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس مرحب ہے جس سے کوئی جیت نہیں سکتا اللہ کے رسول نے فرمایا کل چالیس ماں دن ہے کل میں علم اس بندے کو دوں گا جو قلعہ فتح کر کے ہی لوٹے گا مرحب کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی رات کو آقا پاک نے مسلح بار بیٹھ کر اللہ کی عبادت کا کی اور عبادت میں اتنی دعا مانگی اتنی دعا مانگی کہ اللہ تعالی مانگا کہ اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرے اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے محبوب اللہ کا حکم ہے کہ مولا علی کو پکارے جس سے اجائے بات ظاہر ہوں گے تم ان کو ہر مسیبت میں اپنے مددگار پاؤ گے تمہارے تمام دکھ پریشانیاں دور ہو جائیں گی علی کی مدد سے علی کی مدد سے علی کو پکارو علی کو پکارو علی کو پکارے ہو اس وقت جو ہے نا یہ نادے علی وہ جبرائیل علیہ السلام نادے علی لے کر آئے تھے اس وقت مولا علی آقا پاک نے نادے علی پھڑی تھی تو جو مولا علی جو حاضر ہوئے تھے پھر نماز فجر کے بعد آقا پاک کہنے لگے علی کہاں ہے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو ہم مدینے میں چھوڑکا رائے ہیں اللہ کے محبوب نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے مولا علی کچھ دیر بعد ہمارے پاس ہوں گے کچھ دیر بعد ہمارے پاس ہوں گے مولا علی علیہ السلام اتنی دیر مولا علی ابھی یہ کہہ رہی رہے تھے صحابہ کرام سب خوش ہو گئے کہ مولا علی ہمارے سامنے ہوں گے کچھ ہی سے جم رہے تھے کہ اتنی دیر میں مولا علی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اے میرے مولا کیا حکم ہے اس غلام کے لیے آقا پاک نے مسکرا کر مولا علی کو دیکھا اور کہا اے علی یہ علم لو اور جاؤ خیبر کو فتح کرو اور فتح کر کے ہی لوٹو مولا علی نے علم لیا اور خیبر قلعے کی طرف چل دیا اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ مشرق پیر کہنے لگے اے جوان نوجوان کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے جاؤ واپس چلے جاؤ تم سے پہلے بھی بہت لوگ آئے تھے اور محرب کا نام سن کر باغ گئے اور یا باغ جاتے تھے اتنی دیر میں مولا علی نے وہ علم جو ہے نا وہ ایسے لکڑی کا دستہ تھا جو ایسے دستہ بناوا تو لکڑی کا علم ایسے پتھر پر دے مارا جیسے ہی پتھر پر دے مارا وہ علم پتھر میں لکڑی وہ لکڑی پتھر میں دس گئی تو یہ سب یہ دیکھ کر حران ہو گئے حارس مرحب یہ دیکھ کر حرام انہوں ہو گئے کہ لکڑی کیسے پتھر کے اندر چلی گئی بڑے بڑے نجومی وہ کہنے لگے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جب ستارے آپس میں ایسے ایسے انہوں نے کوئی حساب ہوگا ستاروں کا جب ستارے ایسے ملتے ہیں تو اس وقت یہ پتھر موم بن جاتے ہیں تو اس وقت اس نے جو لکڑی کو پتھر میں پھینک کھڑا کر دیا تو اس طرح مولا علی نے کئی بار اکھاڑا پھر پتھر پر اس پتھر سے اس پتھر پر اس پتھر سے اس پتھر پر ایسے جب مولا علی وہ لکڑی کا دستہ وہ علم والا مارتے رہے تو پتھروں میں سراہ ہوتے گئے تو نجومی کہنے لگے یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے اتنی دیر میں مرحب کا بھائی حارس کہنے لگا مرحب تم تکلیف نہ کرو اس کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں اور میں ہی اس کے لیے کافی ہوں وہ قلعے سے باہر آیا اور کہنے لگا میں حارس ہوں اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ مولا علی نے کہا اے شخص ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے ہم تمہاری صلاح کرنے آئے ہیں اور تم کو اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں اتنی دیر میں حارس نے وار کیا مولا علی نے وار کو رکا اور ایک ہی وار سے حارس کو دنیا سے اٹھا دیا صحابہ کرام جو ہے نا وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے گئے اور مشرق سر پکڑ کر بیٹھ کے جب مرحب نے یہ دیکھا تو گصے سے اور آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا میری تلوار لاؤ کتر ہے میں اس کی موت میرے ہاتھوں میں لکھی ہے مرحب تلوار لے کر کلے سے باہر آیا اور کہا میں مرحب ہوں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے جس سے موت بھی ڈرتی ہے اس پاس سے مشرق شور کرنے لگے خوش ہونے لگے اور مولا علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں شیر ہوں اور جو سامپ کو چیر دیتا ہے اتنی دیر میں مرحب نے نجومی کی بات یاد آگئی جو مرحب کو نجومی کی بات یاد آگئی کہ تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا اس نجومی نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا مگر جس کا نام حیدر ہوگا اس سے مت لڑنا یہ سوچ رہا تھا کہ کلے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں مرحب اس کو مار دو مرحب اس کو مار دو تو مرحب نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اتنی دیر میں مولا علی نے کہا ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہاری صلاح کرنے آئے ہیں مرحب نے کہا ڈرتے ہو اگر مرد ہو تو لڑو مرحب نے وار کرنا شروع کر دیا مولا علی نے پہلا وار روکا مرحب نے دوسرا وار کر دیا مولا علی نے دوسرا وار بھی روکا مرحب نے تیسرا وار جب کیا تو مولا علی نے تیسرا وار بھی روکا اور پلٹ کر ایسے جب تلوار گمائی تو تلوار یہاں سے ایسے گزر گئی تو جو مرحب کا ایک جو اوپر والا حصہ ہے وہ ادھر دائیں طرف جو نیچے والا حصہ ہے وہ بائیں طرف گر گیا تو مسلمانوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے نگانا شروع کر دیئے اور مشرقین رونے لگ گئے تو مشرقین نے قلعہ کا دروازہ بند کرنا چاہا تو مولا علی نے ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کو ایسے اکھاڑا اور دور پھینک دیا اور سب مسلمان اس قلعہ میں داخل ہو گئے جب قلعہ میں داخل ہو گئے تو اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی اس طرح جو خیبر ہے نا وہ فتح کر لیا مسلمانوں نے اور اس فتح کا سیرہ بھی مولا علی کے سر پر تھا یہ تھا کچھ جنگ خیبر کا حال تو یہ پہلے بھی جنگ خندق بھی مولا علی نے جیتی تو اہد میں بھی مولا علی ساتھ رہے اور بدر میں بھی مولا علی رہے اور خیبر بھی مولا علی نے جیتی انتالیس دن یہ کچھ بھی نہیں کرتے رہے تھے اور مولا علی نے ایک دن میں آ کر سب جنگ جیت لے یہ تھی تھوڑی سی جنگ خیبر کی حوال جو اب میں نے آپ کے گوشت گزار کیا تو میری ویڈیو پسند آئیے ہو تو سیر اور لائک لازمی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں دے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور شاد رہیں سید ارطل علی شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے سید ارطل علی شاہ